بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ندیم خالد آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل یہ جو خبر آئی ہے ملزم آبد کو گرفتار کر لیا گیا ہے منچنہ آباد کے علاقے دو سو ساٹھ چک سے گرفتار کیا گیا ہے گالیاں کا یہ گاؤں ہے اور مزید بھی تفصیلات ایک نیوز چینل نے بریک کر دی ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ جو ان کے میز بانت تھے جب پولیس نے ریڈ کی گرفتار کر لیا پہلے فرار ہونے کی کوشش کی جب فرار ہو گئے تو اس کے بعد پولیس بھاگی اور پولیس نے ملزم آبد کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد جو میز بانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا دوست ہے یہ بلکل اس کی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے یہ معصوم آدمی ہے یہ وہ نہیں ہے جس کو آپ پکڑ رہے ہیں تو یہ خبر اب صبح وٹس ایپ پر آنا شروع ہو گئی اور وٹس ایپ پر جب یہ خبر آئی تو صبح صبح میں بھی اٹھا تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ یہ خبر جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے کسی اور چینل نے اتنی بڑی خبر بریک کیوں نہیں کی تو ایک سیون نیوز نے یہ خبر بریک کی اور اندر تفصیلات بھی بتائی گئی تھی ریپورٹر کی جانب سے تو میں نے ویریفائی کرنے کے لیے پہلے بھاول نگر پولیس سے رابطہ کیا پھر منچن آباد میں جو پولیس ہے ان سے رابطہ کیا کہ اس کو وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی ریڈ کیا ہے اور ریڈ پارٹی نے ملزم آبد کو گرفتار کر لیا ہے تو انہوں نے کہا ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے ہمارے پاس اس کے بعد پھر جو لہور کے اندر پولیس ہے پنجاب پولیس ان کے افیسر سے رابطہ کیا پھر آئی جی پنجاب انام غنی صاحب کو میسیج میں نے کیا انہوں نے کہا ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ بلکل بیس لیس خبر ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم آبد کو گرفتار کر لیا جائے لیکن ملزم آبد ابھی تک تحال گرفتار نہیں ہو سکا یہ خبر بالکل جھوٹی ہے اور اس طرح کی جو خبریں مزید لوگ پھیلا رہے ہیں اور پروپر ایک نیوز چینل نے یہ خبر چلائی ہے جو کہ بالکل جھوٹی خبر ہے اور اس میں ابھی تک کوئی صداکت نہیں ہے ملزم آبد ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا صرف ملزم شفقت ہی ابھی تک گرفتار ہے جو چودہ روز کے جوڈیشل پر ہے 29 تاریخ کو دوبارہ اس کو عدالت میں انٹی ٹیرزم کوڈ میں پیش کیا جانا ہے تو اس لیے یہ جو خبر ہے کہ ملزم گرفتار ہو گیا آبد علی تو یہ بالکل ابھی جھوٹی خبر ہے ملزم آبد ابھی تک گرفتار نہیں ہوا پولیس پوری کوشش کر رہی ہے آٹی میں اور بھی چھپا مار رات کو تشکیل دی گئی ہیں لیکن ملزم آبد علی ابھی تحال گرفتار نہیں ہوا یہ میں آپ کو ویریفائی کر رہا ہوں یہ آئی زی پنجاب سے بھی میری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی تک ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن یہ جوٹی خبر دینے والوں کے غلاب ضرور کاروائی ہونی چاہیے میں وہ خبر کا وہ حصہ لگا نہیں سکتا ہوں یہاں پر ویڈیو میں جو کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اتنی اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا وہ خبر بالکل جھوٹی ہے اگر آپ کے پاس بھی آئے تو اس پر یقین نہ کریں ملزم آبد کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اللہ حافظ